سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی 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 مرزا اقبال بیک کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم میں نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سمجھ سے باہر ہے اگر صحیح انتظام ہوتے تو آج میچ ملتا بھی نہ ہوتا گزشتہ دو دن سے بارش ہو رہی تھی لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا میدان جو پاکستان کرکٹ بورٹ کی ملکیت ہے یہاں پر کوئی پانی کی ڈرینیج کا پروپر انتظام نہیں تھا اگر ڈرینیج کا انتظام ہوتا بارش تو رک گئی ہے ایک گھنٹے کی طوفانی بارش ہوئی اور اس کے بعد کوئی انتظام نہیں تھا انتظام ہونا چاہیے تھا ڈیڑھ عرب روپے سے اس اسٹیڈیم کی رینویشن شروع ہوئی تھی پی ایس ایل کے موقع پر گزشتہ برس تو کہا گیا وہ ڈرینیج سسٹم مرزا اقبال بیک کا کہنا تھا کہ کراچی نیشنل اسٹیڈیو میں تاریخ کا پہلا ونڈی ملتا بھی ہوا تلق سجربہ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ان کو ایک سبق ملا ہے اور پاکستان نیشنل اسٹیڈیو میں کراچی کی تاریخ میں پہلا ونڈی ہے جو کہ ابنڈنٹ ہوا ہے منسوخ ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے 39 تیتمر کو بارش کی پیش گوئی کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ اور تری لنکان بورٹ کی مشاورتیں 39 تیتمر کو ہونے والے دوترا ونڈے 30 تیتمر کو کھیلا جائے گا کیمرامین ایجلان چیپا کے ساتھ رفیق انتاری کے ٹونڈی ونڈیوز کراچی وزید خبر کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتا رہیے کے ٹونڈی ونڈیوز ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں وائز شیرمین ملدیا کورنگی سید احمر علی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی صفائی مہم خوش آئند ہے مگر اس مہم کی خاتمے کے بعد ہوگا کیا عوام کے سوالات بھی جنب نہیں لگے اسلام علیکم ناظرین پرزوان احمد پروگرام میونسپل آور کے ساتھ حاضر خدمت ہے سائن سرکار کی صفائی مہم شہر قائد میں زور و شور سے جاری ہے اور اس صفائی مہم کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الزامات کی سیاست ہے وہ ایک مرتبہ پھر اروج پر پہنچی ہے اور اس جانب حکومت سندھ کے جو وزراء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر میں جو سیورج کی لائنیں ہیں ان کو جان بوجھ کر رکاوٹی ڈال کر بلوک کیا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو قرار دیا جاتا ہے ڈسٹک کورنگی میں ہم موجود ہیں ڈسٹک کورنگی کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بھی سیورج کے اور گاربج کے بے پناہ مسائل ہیں سید احمد علی وائس چیئرمن ڈسٹک کورنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے بہت شکریہ احمد صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو الزام آئیت کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کے وزراء کی جانب سے کہ گٹر لائنیں جو ہیں وہ چوک کی جا رہی ہیں جان بوچ کر شہریوں کو مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے اور غالباً اشارہ بھی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب دیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم رزوان بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین سال سے تو ہم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں ہم بارہ وارٹر وورڈ ایم ڈی کے پاس بھی جا چکے ہیں بارہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چیئرمن صاحب میٹنگز میں ان کے اوپر ہائپر بھی ہو چکے ہیں تو بات کرنے والی یہ ہے کہ جیسے جیسے سیلیکشن قریب آتے ہیں تو اس طرح کے حد کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں ایم کے ہم یہ ساری چیزیں پہلے بھی جھیلتی رہی ہے اور الحمدلہ ہم اب بھی زینی طور پر بالکل تیار ہیں کہ جیسے سے آگے آئے گا ہے تو ابھی تو یہ اور الزامات کی ساتھ سے دی طرف جائیں گے اور اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جتنے بھی علاقے سے لوگ آتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس نہیں آتے وہ یوسی میں آتے ہیں یوسی میں ہمارا چیئرمن بیٹھا ہوتا ہے قرنگی کے اندر 98% ہماری یوسیز ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بیوکوف ہی ہوگا کہ اپنے سر پر خود پتھر لگوانے کیوں ٹرائی کرے گا ہمارے علاقے ہیں ہمارے لوگ ہیں اللہ معاف فرما ہے اس طرح کی بھونڈی حرکت کیوں کریں گے کہ ہم گڑ لائنے بن کریں آجیں صبح سے شام تک ہمارے چیئرمن نے یوسی میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ یوسی میں بیٹھ کے لوگوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی کمپلین کرنے کے لیے وزیرہ الاؤنس نہیں جاتا علاقے کے لوگ کمپلین کرنے کے لیے یوسی کے اوپر آتے ہیں اگر یوسی اس طرح ہم تو خود ستائے ہوئے لوگ ہیں ہم خود پریشان لوگ ہیں کہ جو وارٹر بورڈ ہے سندھ گوارمنٹ اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ہمیں وہ تنک کرتے ہیں یعنی کہ خود آپ سے کام ہونے رہا اور جب کام ہونے رہا ہو تو پھر دوسرے کے اوپر اس کا نزلہ گرا دیا جائے یا یہ جا تو اپنے آپ کو درست کر لیں اپنی تصیف فرمالیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر الزامات لگائیں دوسروں کے اوپر گئیں ہم لوگ دن رات کڑے ہوگئے ہمارے چیئرمنٹ راتوں میں بھی آپ کے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ وارٹرن سیوری بورڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے کام کرا رہے ہوتے ہیں لیکن احمر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ جنم لیتا ہے کہ ایمکیم پاکستان کے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی جانب سے بھی ماضی میں ایسے الزامات لگائے جاتے رہیں البتہ کسی پارٹی کو یا کسی سیاسی جماعت کو تو نومینٹ نہیں کیا گیا شر پسند اناثر کا لفظ استعمال کیا گیا ریحان آشمی ڈسٹرک سینٹرل کے آپ کے پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں چیئرمن ہے ان کی جانب سے بارہا گدشتہ برسات میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی جانب سے جو نالے وغیرہ صاف کرائے گئے تھے ان کو رکاوٹے ڈال کر سادش کی تحت بلانگ کر دیا گیا یہ اصل خرابی ہے کہاں کون یہ لوگ ہیں نہ آپ کی جانب سے اس پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے امکم پاکستان کے بلدیاتی نمائندے بھی شر پسند اناثر کہہ کر جان چھوڑا لیتی ہے اور حکومت سندھ جو ہے وہ اپوزیشن پر ڈالتی ہے یہ فرمائیے کہ ہیں کون یہ لوگ اور کیوں قابل گرفت نہیں ہے کیا یہ سندھ حکومت کا فیلئر نہیں ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی شر پسندی کے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو قابل گرفت نہیں کیا جا سکا ہے ابھی تک سر دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کسی کے اوپر جب تک دیکھیں نا تو ہمیں الزام لگانا نہیں چاہیے ٹھیک ہے جب تک آپ اپنی آنکھ سے کسی کو دیکھنا لینا تو الزام نہ لگائیں اس کا ایک تو ہمارے مذہبی طور پر بھی گنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کسی پر اوپر بیجا الزام لگائیں تو ہم کبھی بھی جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہم کسی کے اوپر تو ہم کیوں الزام لگائیں اور جو ہمارے پر الزام لگا رہا ہے تو وہ ہمارے پر ثابت کرے کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے تو سعید گانی صاحب میرے خلال آج بھی میں نے انہوں کا ٹی وی پر سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا وہ کا ٹی وی پر سلائیڈ چل رہی تھی بغایدہ ایک کہ ایم کیوں پاکستان اس طرح کی کام کرتی رہی ہے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تین ساڑھے تین سال گزر گئے تین ساڑھے تین سال بعد آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ہم نے صفائی مہم بھی کرنی ہے ہم نے یہ گڑھر بھی صاف کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کیا سوئے بھی تھے اس سے پہلے آپ کو نہیں بتا تھا یہ ساری چیزیں خراب ہیں اس سے پہلے آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا سیبریج کی حال تو اب تر جب سے ہم آئے جب سے اب تر ہے ہمارے آنے کے بعد بے تحاشہ لائنیں ڈالی گئیں ہم نے بے تحاشہ لائنیں ڈالی جس کا ہم نے وارٹر کمیشن کے اندر ثبوت پیش کیا وہ ساری چیزیں ہم نے پیش کی تو ہم سے کہا گیا کہ جی وارٹر بوڑ کا کام ہے آپ کیوں کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کرے نہیں اور آپ نے کرنا نہیں ہے تو یہ بچاری عوام جس نے ہمیں ووٹ دیا وہ رولتی رہے تو ان کے لئے ہم نے یہ کام کیا ہم نے اپنی عوام کے لئے کام کیا ہم نے پاکستان 98 پرسن متوست سبکے کی جماعت ہے جو ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو ہم تو اپنی لوگوں کو برے حال میں نہیں دے سکتے تھے ہم نے ان کے لئے کام کیا ٹھیک ہے اور اب بھی ملیر کے اندر آپ دیکھ لیں صورتیال دیکھیں ابھی جا کے دیکھ لیں سیورج کی یہاں پہ کیا صورتیال ہے قرنگی میں دوپہر میں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ بے تحاشہ کمپلینز آ رہی تھی تو مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی جان آپ الزامات براہ الزامات کی سیاست کو ختم کر دیں لوگوں کو ریلیف دیں بجائے اس کے کہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑے آپ لوگوں کو ریلیف دیں اچھا یہ فرمائے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیورج مسائل بدستور موجود ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ میں میرا سوال یہ ہے کہ صفائی مہم اسی صورت میں بہتر بنائی جا سکتی ہے جب کچرے تک آپ کی دسترس ہو لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچرہ اس ویعے سے نہیں اٹھائے جاتا کہ وہاں پہ سیورج کا آلودہ پانی ہوتا ہے گاڑیوں کا گزر جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے یہ فرمائیے گا کہ اس سارے منظر نامے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پورا کچرہ جو بیک لاؤگ ہے اس ڈسٹرکٹ کا کیا اس ایک مہینے میں اس صورتحال میں مکمل طور پر صاف ہو جائے گا جو صورتحال ہے اس میں تو نہیں لگتا ہوگا یہ کی نہیں ایکسینٹ کرنا پڑے گا اس ٹائم پیریوڈ کو کیونکہ اگر آپ کسی جگہ پہ کچرہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ سیورج کا بیتاشا پانی موجود ہے تو ظاہر ہی بات گاڑی اندر جائیں نہیں پاتی ہوں جگہیں جو ہیں ایک تو جہاں کچرہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہاں سے اٹھتے اٹھتے وہاں گھڑا پڑ جاتا ہے اور جب وہاں پہ کچرہ پڑھتا ہے اور پانی آتا ہے تو وہ ایک دلدل کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو دمپر اندر جائے گا تو وہ فس جاتا ہے یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے تو جب تک آپ سیورج کی صورتحال پہ کنٹرول نہیں پائیں گے آپ مکمل طور پہ صفائی کی صورتحال کنٹرول کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ جہاں پانی ہے سیورج کا روڑوں کے اوپر وہاں ہم جاری پاتے ہیں جھاڑو نہیں لگوا سکتے جہاں پہ کچھرا کنڈیوں میں پانی بھارا ہوئے ہم وہاں سے صحیح طریقے سے کچھرا نہیں اٹھوا سکتے تو آپ کو سب سے پہلے سیورج کے نظام پہ کنٹرول پانا پڑے گا آپ کو ہر حال میں کنڈی مینوں کو آن گراؤنڈ لانا پڑے گا کیونکہ سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ کنڈی مین ہے آپ کی کنڈی مین پورے ہوئی نہیں پا رہے آپ نے ہمیں فارم دیئے میں وارٹر بورڈ نے کہ آپ کی ہر یو سی کے اندر آٹھ ہٹم لازمین ہے لیکن آج دین سال گزر گئے وہ آٹھ بندے کائیں ہمیں نہیں پتا چل سکا بارہ وارٹر بورڈ کے ایم ڈیوں سے بھی ہم نے میٹنگز کر لی ہم نے ایسی حضرات سے بھی کر لی ایکسیان حضرات کو بھی کہہ دیا لیکن وہ آٹھ بندے کسی یو سی میں پورے نہیں ہو پاتے آج بھی بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کئی بندے انہوں نے پورے کیے ہوئے تو آپ ہمیں بتا دیں جو ہمارے یہاں کے ایکسیان ہے اسلام زہی تھے اکتر باجوا تھے یہ سب لوگوں کو ہم کیا کیا کہے تھک گئے زائد صاحب شاہ فیصل کے ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں لیکن وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہیں ہم یہ بندے پورے نہیں کر سکتے کنڈی مین ہمارے کابو میں نہیں ہیں ہم نہیں پورے گرباتے سیکشن اور راڈنگ کی گاڑی آتی ہے بارہ بجے گاڑی علاقوں میں پہنچتی ہے اور تین سے چار بجے اس کو واپس جانا ہوتا ہے تو دو تین گھنٹے میں آپ یو سی کا کیا کام کرا لیں گے نہ آپ کی گریپ گاڑی کے ڈریوروں کے اوپر ہیں نہ آپ کی گریپ کنڈی مینوں کے اوپر ہیں تو بھائی وارٹر بورڈ لے کے آپ کر کیا رہے ہیں تماشا مچا ہے تو کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے الزامات تو بہت جلدی آپ دوسرے بھی لگا جائیں کہ فلان یہ کر رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے اپنے گریپان میں تو جھاگ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ون ونڈو آپریشن ایک اسطلاح ہے جو اس لیے مطارف کرائی جاتی ہے تاکہ عوام کو اپنے مشکلات کی جل سے جل ازالہ جو ہے اس کا کیا جا سکے ان کی مشکلات کا اور اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ بلدیات میں بھی لاغو ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے پھر اختیارات اور وسائل ایک طویل بحث چڑھ جاتی ہے ان تمام باتوں سے کتنظر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صفائی مہم ہے یہ بھی تین سطحی دکھائی دیتی ہے یعنی جو بیک لاغ ہے وہ ڈپٹی کمیشنرز جو ہے اس کو اٹھانے کے ذمہ دار ہیں اٹھوا کر لینڈفل سائٹ تک ٹھکانے لگانے کے ذمہ دار ہیں جبکہ جی ٹی ایس سے لینڈفل سائٹ جو ہے وہ سنسالیڈ ویسٹ منجمنٹ جو ہے سارا کچھرا منتقل کرے گا جبکہ گلی محلوں کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈی ایم سیز کی ہے ان ڈسٹرک میں جہاں پہ سنسالیڈ ویسٹ منجمنٹ بورٹ موجود نہیں ہے آپ فرمائیے کیا اس تین سطحی نظام کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی یہ حکمت عملی بہتر ہے شہر صاف ہو جائے گا خاص طور پر اگر ڈسٹرک کورنگی کی بات کی جائے تو شہر یہ ڈسٹرک کورنگی صاف ہو جائے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز موجود ہے دیکھیں اگر آپ اس بات کو بولیں کہ ورن ونڈو اپریشن ہونا چاہیے تو یہ بات صحیح ہے آپ کا ہونا ہی طریقے کاری یہی ہونا چاہیے جیسے ان لوگوں نے جو معایدہ کیا تھا وہ تو یہی تھا نا فور سٹیپس پہ تھا پہلے دوڑ سے اٹھا کے آپ ڈمپنگ پوائنٹ سے لوگ اٹھائیں گے اس کو جی ٹی ایس پہ پہنچائیں گے اور جی ٹی ایس جو ہے پر سادہ جو ہے سوجانی ٹاؤن میں جو آپ کا لینڈفیل سائیڈ اس کو پہنچایا کرے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی سٹیپ سہی طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہو پارا جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر ایک یہ مسئلہ آ گیا دیکھیں جو آپ نے صفائی مہم سٹارٹ کیے یہ صفائی مہم کا سٹارٹ کرنا ہی آپ کا فیلئر ہے یعنی کہ آپ کا سالڈ ویس کام نہیں کر پایا تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی نہیں کہ آپ کو صفائی مہم چلانی ہے اگر وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے اور صحیح کام کر رہے ہوتے تو یہ صورتحال کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی تو یہ بات تو آپ نے خود ہی ایکسپٹ کر لی کہ ہمارا جو سالڈ ویس کا نظام تھا وہ فیل ہو گیا جس کی ویسے میں مجبورن صفائی مہم سٹارٹ کرنی بڑی ٹھیک ہے یہ سمپل سی ایک بات ہو گئی اور دوسرا رہ گئی آپ کی بات کہ ایک ہی وینڈو پہ اپریشن ہونا چاہیے تو واقعی یہ صحیح بات ہے ون وینڈو اپریشن ہونا چاہیے پہلے آپ کو سب سے پہلے جو نظام ہے ہمیں کچھرا کنیوں کی کامی ہے علاقوں کے اندر جو ہے کچھرا کنی ہے ہی نہیں ہر روڈ کے سطح کے اوپر ہر جگہ پہ کچھرا پھیک دیا جاتا ہے اگر کچھرا کنی ہے پروپر وے میں بننے لگ جائیں یا بڑے بڑے ڈس بین پروپر وے میں رکھ دیے جائیں تو اس سے اگر ہم کسی کو چلتے پھر روکتے بھی ہیں کہ بھائی یہاں کچھرا کیوں پھیک رہے ہو کچھرا نہ پھیک ہو تو بھائی بتا دیں کہاں پھیکیں تو بتا دیں والی جگہ تو ہی نہیں نا ہمارے پاس اس کو کیا بتا ہے کہ کہاں پھیک ہو اور وہ روپے کی ضرورت ہے کراچی کے اندر کراچی کا انفرسٹریکچر بنانے کے لیے جتنا کراچی دے رہا ہے اتنا کراچی کو ریٹن بھی کریں کراچی میں ایک انفرسٹریکچر کو بہتر کریں اور یہ چیزیں آپ کو پلاننگ کی تحت کرنی پڑے گی اس طرح کی ہزاروں صفائی مہم کر لیں وقتی طور پر تو آسرہ ہو جائے گا لیکن آپ اس کو کامیاب نہیں کر سکتے آپ اس کو پروپر نہیں کر سکتے ایک جو مسئلہ اور آرہا ہے شہریوں کی زانی سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ کچرے کے جو آرزی جی ٹی ایس بنا دیا گئے ہیں اس سے بہت پریشانی شہریوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور کئی لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کے جو گلی مولے صاف سترے ہوا کرتے تھے وہاں لاکے کچرہ پھیک دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسے منتقل کیا جائے گا لیکن عوام کے لیے مشکلات کا وہ سبب بن رہا ہے فرمائیے گا آپ کے ہاں اس صفائی مہم کے دوران کتنے ایسے آرزی جی ٹی ایس بنائے گئے ہیں اور ان کو بنانے کے سلسلے میں کیا منتقل بلدیاتی قیادت سے مشاورت کی گئی اور اگر نہیں کی گئی تو آپ کے پاس کیا کمپلین ہے کیا واقعی عوام کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں جی ٹی ایس سر ایسا تو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہر زون میں انہوں نے چارچر جی ٹی ایس بنائے ہیں جہاں سے ڈم کرتے ہیں اور پھر اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم کچرہ اٹھا کے لے جائیں گے اچھا یہ بات بھی خود ہی انہوں نے کر دی کہ چارچر جی ٹی ایس بنا دی ہے ہمارے پاس ایک ہی جی ٹی ایس تھا جس پہ ہم کام کر رہے تھے ہمارے پاس وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے ملیر کے اندر ایک بھی ایسے جو موڈل زون ہے ہمارا اس میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کچرے کو ڈم کرنے کے بعد اٹھائیں ہم ظاہری بات ہے روڈوں کی سائیڈوں پہ یا کسی پٹری کے برابر میں ہم ان جگہوں پہ کچرہ دن میں رکھتے ہیں اور رات کو ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں وہی چیز آپ نے کی کہ آپ نے ہر زون کے اندر آرزی طور پہ چارچار وہ بنا دی ہے اب وہاں سے آپ کچرہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو پریشانی تو ہے نا دوست آپ ساری چیزیں خود ہی طور مانتے جا رہے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اس وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں اب جب ظاہری بات ہے چار جگہوں پہ اسی ایک ٹاؤن کے اندر چار جگہ پہ کچرہ پھکیں گے اور آلڑی روڈوں پہ بھی کچرہ پھک رہا ہوگا تو ظاہری بات ہے کچرہ زیادہ ہو جاتا ہے کچرے کی سمیل ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو یہ بات تو ہے اب آپ کو میں نے پہلے بھی عرص کی کہ ایک مربوط نظام بنانے پڑے گا آپ کو کورڈ ڈمپنگ پوائنٹس بنانے پڑے گے جو کہ کورڈ ہوں جن سے سمیل باہر نہ نکلے اور لوگ بھی پریشان نہ ہو اس کے لیے آپ کو بہتر طریقے سے بیٹ کے منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور ان کو پروپر طریقے سے حل کرنا پڑے گا آپ کو بہت دفعہ سننے میں آیا ہمارے کے جس ساریڈ ویس مینجمنٹ جو ہے کورڈ جی ٹی ایس بنایا گا جو کہ عوام کو تنگ نہ کریں اور وہ سہولت میں رہے اور لوگ پریشان نہ ہو لیکن صرف دعوی سنتے رہے آج تک ہوا تو نہیں آسا بہتر صحیح کہہ رہے ہیں آپ لینڈ فل سائٹ بھی جدید انداز میں بنانے کی بات ہوئی تھی لیکن ابھی تک وہ بیانات تک ہی محدود ہے سارا معاملہ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تین سطحی یہ جو بلدیاتی صفائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے اس میں تین سٹیپ رکھے گئے ہیں تیسرا سٹیپ میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے معمول کے مطابق آپ نے گلی محلوں کا اندرونی علاقوں کا کچھرہ لانا ہے اور اسے جی ٹی ایس تک پہنچانا ہے یہ فرمائیے گا کہ اس کے لیے کوئی ایلادہ سے آپ کو کوئی فنڈنگ کی گئی ہے مشینری دی گئی ہے یا وہی روٹین کے کام ہو رہے ہیں اور روٹین کے کام پر تو آپ پہلے ہی اور آپ کے چیئرمن بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مکمل طور پر کچھرہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیونکہ مشینری نہیں ہے افرادی قوت کی کمی ہے ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں بعض کا انتقال ہو چکا ہے کیا صورتحال ہے کیا کچھ اکسیجن ملی ہے یا وہی روٹین والا کام ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روٹین والا ہی کام ہو رہا ہے تو اس سے کچھ بہتر نتائج مل سکتے ہیں سر روٹین والا تو کام نہیں ہے اگر چار یا چھے گاڑیے بھی ایکسٹر آتی ہیں میں آپ نے جب بات ہو رہی تھی ہماری تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ چائیں چار مرتبہ چائیں چھے مرتبہ جیسے انہوں نے کیا بہریہ نے کیا ایف ڈیو او نے کیا سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے کر کس طرح رہی ہے گاڑییں رینڈ پر لے کے آ رہی ہے گاڑییں رینڈ پر لے کے گاڑیوں سے وہ کچھرہ اٹھا کے جی ٹی ایس لے کے جا رہے ہیں جی ٹی ایسے لینڈ فیل سائل لے کے جا رہے ہیں تو ہمارا شروع دن سے یہی تو رونا ہے بھائی کہ گاڑیاں نہیں ہیں اچھا کر گاڑی ہوں تھی تو آپ گاڑییں لے کے کیوں آتے سمبل سی بات ہے نا اگر ہمارے پاس گاڑی ہوں تھی تو آپ وہی گاڑییں ہم سے لے لیتے کہ ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس گاڑیوں سے صفائی ٹھیک ہے آپ نے انہی گاڑیوں سے صفائی نہیں کی نا آپ مزید گاڑییں لے کے آ رہے ہیں آپ نے پانچ کروڑ پر ڈی سی کو دے دی ہے وہ بچارہ ظاہری بات ہے احکامات کا پابند ہے اس کو جو آرڈر ملے گا اس نے کرنا ہے اس لیے اس کی ڈیوٹی ہے بچارے کی ٹھیک ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیے لب بیک کیا بچارے نہیں لیکن ظاہری بات ہے اس کو بھی یو سی چیئرمنز کے پاس ہی آنا ہے نا وہ بھی یو سی چیئرمنز سے آگے ان کی مہربانی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے تمام چیئرمنز کو بلایا ان سے رابطہ کیا اور ہم بھی ان سے پورا تعاون کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارا گھر کوئی صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم پریشانی میں اور کوئی ایک ہلکی سی ہوا کا ٹھنڈا جھوکہ بھی آتا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑا غنیمت ہوتا ہے تو ہمارا گھر صاف کرنے کے لیے آئے تو ہم نے اپنے تمام چیئرمنز کو کہہ دیا کہ آپ ان سے مکمل طور پر تعاون کریں ان کو تمام جو فیسلیٹیٹس یہ چاہتے ہیں ان سے کریں لیکن آئے تو وہ ہمارے پاس ہی ہیں تو یہی کام اگر آپ منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں یہی پیسے آپ منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں ہم نے تو کہا تھا پیسے بھی نہ دو دوست گاڑییں دے دو جو گاڑییں خراب کھڑی ہیں ان گاڑیوں کو رپیئر کرا دو اتنے پیسے جو آپ لگا رہے ہیں جو دوسری گاڑییں لے کے آ رہے ہیں جو کھڑی بھی گاڑی ہیں ان کو رپیئر بھی کروا دیں انہوں نے ہم سے لسٹیں مانگی تھی جو جو آپ کی گاڑییں خراب ہیں آپ ان کی لسٹیں ہمیں دیں ہم اس میں بھی شیئر کریں گے تو ابھی تک تو شروع نہیں ہوئے میں بھی شاید وہ آگے شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں جو پیسے آپ یہاں لگا رہے ہیں ان سے ان گاڑیوں کو درست کروا دیں اور تھوڑی گاڑیوں اور لے دیں انشاءاللہ آپ کو انصفائی مہم بھی ضرورت ہی نہیں بڑھے گی یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فنڈز دے دیں یا گاڑیاں دے دیں لیکن وہاں سے جواب یہ آتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ پہلے جو دیا ہوا ہے اس کا حساب دیں اور اب تو میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ بلدیاتی اداروں سے لیاقت قائم خانی جیسے افسران نکل رہے ہیں تو کچھ سچائی آپ کو دکھائی نہیں دیتی حکومت سندھ کے بیان میں سر لیاقت سب جو ہیں میرے خیل بیوروکریٹ ہیں اور وہ امپلائیں ہیں اس کے ٹھیک ہے اور وہ بلدیاتی نمائندے نہیں ہیں نہ وہ منتخب نمائندے ہیں تو کسی بیوروکریٹس کو بلدیاتی نمائندوں سے ملا آنا زیادتی ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم کھڑے میں ہیں ہم بلدیاتی نمائندے ہیں آپ آئیں ہماری سکروٹنی کریں جس طرح چاہیں کریں ہم حاضرے خدمت ہیں حساب کتاب ہم جمع کر آ چکے ٹھیک ہے ہمارا چیئرمن اس ایک ہی گروہ کی جو اوزیٹی آتی اس کا ایک ہی گروہ کا حساب وارٹر کمیشن میں جمع کر آ چکا ہے کوڈ میں جمع کر آ چکا ہے اور یہ ریکویسٹ کر چکا ہے کہ بھائی جان جو ملازمین آپ نے دیا تھے اس میں آٹھر نو 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 یو سی میں اندر ملازمین رہ گئے جو سینیٹری ورکر ہیں آٹھر نو نو دس دس صرف ایک یو سی میں رہ گئے کچھ انتقال فرما چکے ہیں کچھ ریٹائر ہو گئے تو کیا اتنی بڑی یو سی جو چار وارڈوں پر مشتمل ہوتی ہے آپ آٹھ نو ورکروں سے صاف کر لیں گے ایک ناممکن سی بات ہے اسادزہ کتنے عرصہ ہو گئے ہمارے سکول آج میں نے سکولوں کے وزیٹ پر تھا میں آج میں نے اپنے سکول کے وزیٹ کی ہیں ڈی ایم سی کے سکولوں کے دل دکھتا ہے فرنیچر نہیں ہے وہاں پر بچوں کو بیٹھنے کے لیے دسویں کلاس کا بچہ محمد علی جینا کا قرنگی چار نمبر کی بچیاں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی تصویریں میں آج فیس بک پر چلوانگا وہ دیکھیں گا زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے فرنیچر نہیں ہے یعنی کہ کراچی کو کیا چاہ رہے ہیں لوارس کر دیا ہے کراچی کو وہی تھٹا بدین لڑگانا بن جائے لوگ زمینوں پر بیٹھیں کچھے اسکولوں کی ماردیں توڑوا دیں کچھے وہ بنا دیں کچھی جگہوں پر بیٹھ کے بچے بیروکریسی کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ بیروکریسی میں کرپٹ افسران کی تعداد بہت بڑی موجود ہے میرا سوال پھر یہی ہے آپ سے کہ اس کرپ بیروکریسی کی نشاندہی آپ کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائی آپ نے کیا کاروائییں کی ہیں اپنے تین ساڑھے تین سال کے دورانیے میں کیا یہاں کسی کرپٹ افسر کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ جو اب آپ کا مزید جو ٹین اوور رہ گیا ہے وہ تقریباً ساتھ یا آٹھ مہینے پر مشتمل ہے اس میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں تیزی دکھائی دے رہی ہے جس طرح بلدیاتی انتخابات نزدی کر رہے ہیں تو بلدیاتی معاملات میں تیزی دکھائی دے رہی ہے کیا حکمت عملی ہے آپ کی مزید اور آپ اگلے بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسی کارکردگی ہے جس میں آپ عوام سے جا کے ووٹ مانگ سکیں بیسکلی پیپس پارٹی کا ایجنڈا ہی یہی تھا کہ ان کو فنڈ ہم دیں گے نہیں اور لوگ ان سے بزن ہو جائیں گے ان کو ووٹ دیں گے نہیں لیکن ہم نے آپ سے بتایا ہمارے پاس چاہیں وسائل ہوں نہ ہوں اختیارات ہو نہ ہوں لوگ تو ہمارے ہیں ہم تو لوگوں کے ہیں تو ہم لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں روزانہ صبح اٹھتے ہیں لوگوں کے درمیان جاتے ہیں جو ہمارا کام ہے اور شام تک لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں جو بھی پوسیبل ہوتا ہے وہ کرواتے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہیں کل بھادر آباد کلب کے اندر وسیع مقتربائی نے کراچی ریزنس کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے بہت اچھی بات کی مجھے بڑی پسند آئی کہ یار پورے پاکستان میں جو اور بھی میر موجود ہیں لاہور کا میر ہے آپ کا کوئٹا کا میر ہے اسلام آباد کا میر ہے کسی کو نام یاد ہے میر کا کوئی نام بتا سکتا ہے کوئی ایک بندہ کوئی کھڑاو کے بتا دے کہ یہاں بھی لاہور کے میر کا نام کیا ہے تو کوئی ایک بندہ بھی نام نہیں بتا سکتا ہے انہوں نے کہا بجائے کہ ہر بندے کو وسیم اکتر کا ہی نام پتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم کام کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ منظر عام پر ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو ہم صبح سے لگے شام تک جب ایک ہی راہ گلابتے رہیں گے کام نہیں ہے اختیارات نہیں ہے کام نہیں ہے اختیارات نہیں ہے تو لوگ ظاہری باتیں یہ بات لوگوں کو نظر آتا ہے ہر بندہ پورا پاکستان کا کہیں بھی پوچھو گا تو آپ نے ابھی کہا کہ یہ عوام ہماری ہے تو یہ کیا کرپ بیروکریسی بھی آپ کی دیکھیں عوام میں اور بیروکریسی میں بڑا فرق ہوتا ہے ارزوان بھائی اب ماشاءاللہ پرانے اور بڑے میرا خیال ہے میرے بھی بچپن سے پہلے سے شاید آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں بلدیات کے حوالے سے تو آپ ان لوگوں کو بہت خوبی جانتے ہیں ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے بہت سارے افسران کے تبادلے کیے جو ہمیں کمپلینز آئیں اور آج بھی اگر کوئی کمپلین آتی ہے جب ہم وزرس کے پر آتے ہیں جو ہمیں مسئلہ آتا ہے چاہے وہ ڈیپٹی ڈاریکٹر ہو چاہے وہ ڈاریکٹر ہو یا کوئی بھی ہو نیر بھائی ایک سیکنڈ میں چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چیئرمن کی صاف دید ہے ایک سیکنڈ میں جہاں کمپلین آتی ہے اور ہم نے آپ کسی بھی میں کہتا ہوں آنکھیں بن کر کے جس کو مرضی لے کے چلے جائیں جہاں مرضی لے کے چلے جائیں ہماری کسی بھی ڈارٹمنٹ جا کے پوچھیں جیسے پوری اللہ تعالیٰ ماہ فرمائے حالات جو ہیں جو اس کے ہیں کوئی آگا بول دیں نا کہ آن جی وائس چیئرمن اور ڈسٹرک وائس چیئرمن یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کوئی ایسا کام ہے تو ہم حاضر خدمت ہے ہماری گردن آزر ہر طرح سے ہم نے کہا ہم سکوٹنی کے لیے تیار ہیں جن لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں ہم الحمدللہ اپنی عوام میں بھی کھڑے ہیں اور اپنا سر اٹھا کے دل بڑا مطمئن ہے کہ جب چھوڑ کے بھی جائیں گے تو اللہ کے حضور بھی سرخور ہوں گے کہ الحمدللہ مسائل چاہیں نہ تھے ہم نے پھر بھی کوشش پوری کی کہ جو بھی ہو سکتا ہے چاہیں وہ ہمیں سین گورنمنٹ نے کبھی ہمارے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو چاہیں ہمارا ہاتھ کبھی وفاق نے پکڑنے کی کوشش کی ہو چاہیں وہ کوئی پرائیوٹ ادارہ یا انجیو آئیو ہم نے اس کی مدد سے اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ فرمایے گا کہ ڈپٹی کمیشنرز آپ سب سے پہلا میرا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں اس حوالے سے ڈی ایم سی کے اور آپ لوگوں کے منتخب بلدیاتی قیادت کے ان سے تعلقات کیسے ہیں کیا باہمی ہم آہنگی سے یہ صفائی مہم آگے بڑھائی جا رہی ہے یا اس میں بھی کچھ ہرڈلز ہیں ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشنری نظام کے تحت جو ہے یہ کچھرہ اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا عمل جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اب تک کراچی صاف ہو جانا چاہیئے تھا کہ اگر کمیشنری نظام اس کو بہتر کر سکتا ہوتا بارہ سے تیرہ سال گزارے ہیں انہوں نے سارے ایڈمیسٹریٹر رہیں تو اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ کہتے نہیں رہے یار بارہ سال کا کچھرہ پڑھا ہوا ہے اس کو کلیر ہو جانا چاہیئے تھا نہیں کلیر ہو رہا اس کا مطلب ہے یہ فیلیر کی نشانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بلدیات کو بائی اختیار کر دیتے ہیں بلدیات کو آپ نے ہم ہی نہیں کہ آپ نے اندرونے سن میں ان کے لوگ بھی بچارے رہ رہو تھے جو اندرونے سن لوگ ہیں وہ بھی بچارے رہو تھے کہ اختیارہ نہیں دیا یہ ضرور ہو ہے کہ ان کو ایکسٹر فنڈ دیکھے چھپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ تھوڑے پیسے تم ایکسٹر رکھ لو جو شیٹ آتی ہے اس شیٹ کے اوپر اگر آپ چیک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے جو مکم سے ہڈ کیے یو سیز ہیں جو ڈسٹرکس ہیں ان کو آپ نے ایکسٹر فنڈ دیئے جبکہ جو ہمارے ہیں ان میں آپ نے ایکسٹر فنڈ نہیں دیئے ٹھیک ہے تو یہ تاثب کی ایک بھوئی یہاں سے بھی آتی ہے تو ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ جو کام ہے ہمارا وہ آپ ہم سے لے لیں ہم موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ ہم بلدیاتی نمائن دیں ڈی سی بچارہ جیانے کہ آپ نے کہا ڈی سی سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں جب تک تعلقات بننے لگتے ہیں تیرے میں ڈی سی چینج ہویا آتا ہے ہر تھوڑے تین سال چار مہینے چھ مہینے اس سے زیادہ ڈی سی رکتے ہی نہیں ہیں میرے اس ٹین آور کے اندر چار سے پانچ ڈی سی تو چینج ہو چکے ہیں ہم تو جو بھی ڈی سی آتا ہے ہم اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں ڈی سی آیا ہے ڈی سی کے ساتھ مل کے ہم علاقے کے لوگوں کوئی فیسلیٹیٹ کر دیں ان لوگوں کی کوئی پریشانی آدھور کر دیں اب بھی شہریار گل صاحب آئے ہیں کل نیر بھائی نے ان کے ساتھ وزیٹ کیا ہے ندی میں وہ ڈی بریز وغیرہ اٹھوارے تھے ہم نے وہاں جا کے وزیٹ کیا ہے ان کے ساتھ انہوں نے ایر بھائی نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ پریشانی آدھور نہیں کیا وہاں پہ انہوں نے میڈیا کو بیان دیا ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے کام کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے کام کر رہے ہیں تو ہم تو ہر جو بھی ڈی سی آیا ہے ہم نے اس کی ہلپ کیے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کھڑو کے کام کرنے ہی کوشش کیے لیکن مسئلہ یہی ہے وہ تو بیچارہ پیڈ ملازم ہوتا ہے اس نے سیلری لینی ہوتی اس کو جو آرڈر آئے گا وہ بیچارہ وہی کرے گا تو چاہیں ہم جتنے ہی بھی اچھے تعلقات کر لیں اس نے اپنے آرڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنرز بیک لاؤک کے خاتمے کے لیے کام کریں گے کتنا بیک لاؤک ہے ڈسٹک ویسٹ میں میں گیا تھا وہاں کے ڈی سی نے بتایا کہ ستر ہزار ٹن بیک لاؤک کچھرے کا موجود ہے آپ کے ڈسٹک میں کیا صورتحال ہے اور کیا اس پانچ کروڑ روپے کے فنڈ میں یہ سارا بیک لاؤک جو ہے لینڈفل سائٹ متقل ہو جائے گا کوشش تو کر رہے ہیں ڈی سی صاحب نے پانچ کروڑ روپے لیکن انہوں نے بتایا ہر ڈسٹک کو تقریب پانچ پانچ کروڑ روپے دیے گئے ہیں تو کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بیک لاؤک کی بہت بڑی تعداد موجود ہے لیکن جی کل بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے بتایا کہ جیسے اگر ہم اس پہ نہیں کور کر پاتے ایک مہینے میں اگر یہ کمپریڈ نہیں ہوتا تو ہم اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے یعنی کہ ہم مہیندار میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے بکول ان کا یہ کہنا تھا اور اس کے علاوہ ان کے کچھ اور پرگرامز بھی ہیں اس کے بعد وہ ون بائی ون شروع کریں گے تو جب فو آئی تھی انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ابھی ہم کچھرہ اٹھا رہے ہیں نالہ صاف کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اور ہے پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اور ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کلوز ہو گئی سیاست کی نظر ہو گئی تو ہماری دعا یہ بھی اسی نہ ہو کہ جو سیاست کی نظر ہو جائے جس طرح کام اگر کر رہے ہیں تو یہ ریگولر کام کریں اور بات پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر ہوئی درخواست کروں گا ہزاروں مرد بھائی یہ بات بول چکا ہوں کہ بھائی کچھرا کندے پہ نہیں اٹھایا جاتا گاڑیوں سے اٹھایا جاتا ہے آپ اب گاڑییں رینٹ پہ لے کے آئے ہیں اور وہ گاڑییں سے آپ وہ کچھرا اٹھا رہے ہیں جو بجائے رینٹ پہ پیسے زائے کر رہے ہیں ہمیں دے دیں ہم انشاءاللہ یہ کچھرا اٹھا دیں گے ورنہ آپ ہمیں یہاں موجود ہیں گریوان سے پکڑی گا ہمیں ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے اگر ہم نے اٹھا پائیں گے آپ ہمیں وہ سہولیات تو محصر کر دیں جس کے بنا پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم صافائی کر دیں گے وہ سہولیات ہمیں محصر کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے اچھا نظام دیں گے کیونکہ ہم ان گلی کچھوں کے رہنے والے ہمیں ایک ایک گلی کا پتہ ہے کس موڑ پہ کہاں کچھرا پڑا ہے کہاں سیوریج پڑا ہے آپ ہمیں دے کے دیکھیں اعتماد کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہی جگہیں ہوں گے یہی لوگ ہوں گے اور بہتر کام ہو رہا ہوگا تو یہ جو کہا گیا تھا کہ جی گراس روٹ لیول پر منتخب بلدیاتی قیادت کو اعتماد میں لے کر یہ صفائی مہم چلائی جا رہی ہے کتنا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے کل بھی ہم ساتھ تھے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں آن لائن لیا گیا ہے جو گاڑی آتی ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اتنی گاڑی آئی ہیں بیرل پروگرام ایسی حضرات دیتے ہیں کہ ہم اندین یو سیوں میں لگا رہے ہیں لیکن ہم اسی سے پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ جس یو سی میں بھی لگائیں گے یو سی تو ہماری یہ ہے نا اس یو سی کے کچھ رہی اٹھے گا تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس یو سی میں لگا رہے ہیں اس یو سی میں لگا رہے ہیں آپ گاڑی لگا رہے ہیں اور انہیں ہمارے چیئرمن سے میٹنگ کی ہیں ہمارے چیئرمن سے لیا ہے ہمارے ڈسٹرک چیئرمن کو ان بورڈ لیا ہے آگے خود شیئر یار صاحب نیر بھائی کے پاس آئے تھے انہوں نے آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے تو ہم بھی ان سے بھرپور تابون کر رہے ہیں ہم نے اپنی تمام گاڑی ان کے ہنڈ آور کی ان کو بتایا ہے کہ جب آپ کو جہاں ہماری گاڑی کی ضرورت ہے ہمارا تمام عملہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے ہیں ان کے لئے حاضر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صفائی مہم کامیاب ہو لوگوں کو آسانیاں ملیں لوگ پریشانی سے باہر آئیں اور جو ایک کچھرے کی سیاست چل رہی ہے جو سب لوگ ہی کچھر ہو گئے اللہ ماں فرمائے کچھرے سے ہٹ گئے بہت سارے کام ہیں کچھرے میں ہو جا کے دوسرے سارے کام گول کیے ہیں تو بھائی کچھرے سے ہٹیں تاکہ اور دوسرے کاموں کی طرف بھی آوں گا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اسسسٹنٹ کمیشنرز کا تذکرہ کیا تو متعدد اسسسٹنٹ کمیشنرز اور جو مختیارکار ہیں جو کہ صفائی مہم کا حصہ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے نام ظاہر کیے بغیر ان کا آف دی ریکارڈ جب ان سے گفتگ ہوئی تو ان کا شکوہ یہ ہے کہ سیوریچ کی جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ان کو گاربیج لپٹنگ میں بہت پرابلم ہو رہی ہے عملہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے دوسری بڑی رکاوٹ جو ان کی جانب سے بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو حالیہ بارچوں کے بعد جو انفرسٹرکچر تباہ ہوا ہے سڑکیں ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے کافی ہرڈل سامنے آ رہی ہیں فرمائیے گا کس حد تک ایگری کریں گے آپ ان کے اس تحفظات سے ان کی بیبیسی جو آپ نے بتائی بلکل ہم اس سے متفق ہیں وہ واقعی اتنی بیبیسی والی بات ہے کیوں کہ سیوریچ کا حال آپ کے سامنے ہے سیوریچ بلکل تباہ ہو چکا ہے انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے لائنیں موجود نہیں ہیں جو لائنیں ہیں مجھے جو اطلاعی تھی ہوئی تھی کہ پورٹ کے اوپر پڑیمی ہیں وہ کھڑیمی آگے اور اس کا شاید کوئی رشوت ششوت دینی ہے جس کے بعد وہ چھوٹ کے آئیں گی تو شہر کو تین سال تو گزر گیا سنتے ہوئے کہ پورٹ پر گاڑییں گھڑی وہ وہیں گھڑیمی ابھی تک وہ شہر کو نہیں مل سکی ابھی تک اگر آ جاتی ہیں تو شاید کس شہر کا بہتری ہو جاتی تو یعنی کہ آپ سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے اگر آپ وہ چند گاڑییں نہیں چھڑوا سکتے تو یعنی کیا فائدہ وہ جو گاڑییں آگے کھڑی ہیں ان کو لیا ہے نا ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں جب ایم ڈی صاحب کا اسمیٹک میں آتے ہیں جی وہ گاڑییں آ رہی ہیں گاڑی آ رہی ہیں وہ شہر آ رہا ہے والی کہ آنی ہے شہر نہیں آتا آ رہی ہیں تین سال گزر ہے ساڑھ تین سال گزر ہے یا تو وہ پھر دوبارہ جو نیان اپنا ایڈمیسٹریٹر آنے ہیں جو اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے جب آئیں گے تو جب ہی اتاریں گے تاکہ اس ٹائم دکھانا سکیں گے کہ دیکھیں جی اب تو گاڑییں بھی آ گئے اور کام بھی آ گیا تو جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو دیں ہیں واقعی ان کے وہ بے ویسی کی تصویر بنے ہوئے اسی آزراج جو ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ کچھرا اٹھائیں کیسے میں نے آپ کو بھی بتایا جس جگہ پہ پانی پڑا ہوئے جہاں پہ دلدل بنی ہوئے پانی سے ایک عرصہ دراز پورا گرانڈ پانی سے بھرا ہوئے اور اس کے درمیان میں کچھرا پڑا ہے تو گاڑی کیسے اٹھائے گی اس کو اٹھائیں نہیں سکتی ساری باتیں اس طرح کریں نہیں پائے گا تو یہ صورتحال ہے اس میں کوئی شک والی بات ایمر صاحب صوبے کا چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہے وزیرعالہ اور جو میٹنگ ہوئی تھی اس صفائی مہم سے قبل وزیرعالہ اس میں جس میں آپ لوگ بھی مدود تھے اس میں تو واضح ہدایت دی گئی تھی ایم ڈی وارٹر بورٹ کو یہ سارے جو معاملات ہیں سیوریج کا تباہ حال نظام ہے اس کو درست کرنے کے حوالے سے فرمائیے گا اس پہ کتنا امپلیمنٹ ہوا اور موجودہ جو صفائی مہم ہے اس میں کیا کراچی وارٹر اور سیوریج بورٹ اس کو آن بورٹ تو لیا گیا تھا لیکن گراؤنڈ پہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے یہ بھی آپ بتائیے گا اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیوریج کا جو نظام درم برم ہے اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے درست کرنے کا جو مین صورتیال ہے وہ یہ ہے کہ نئی لائنی ڈالیں گی آپ نے جتنا سیوریج کا نظام تھا جو آپ کے سٹروم وارٹرن ڈرین نالے تھے آپ نے سارا اس کے اندر بھلا دیا ہے اب وہ نالے جو ہیں آپ شور تو بہت چلتا ہے کہ نالے صاف نہیں ہو رہے نالے صاف نہیں ہو رہے نالے صاف کیسے ہوں گے اگر آپ اس کو ابھی نالے کو صاف کر کے جاتے ہیں اگر آپ چھ گھنٹے بعد یا آٹھ گھنٹے بعد ایک ہفتے بعد آئیں گے وہ نالے آپ کو بیسی ملے گا آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ صاف ہوا تھا کیونکہ تمام آپ کی جو سیوریج کی لائنیں وہ آپ نے نالوں میں لاغے ڈال دی ہیں سیوریج کی لائنیں ہیں ہی نہیں آپ سیوریج جو جتنی تھی کتنا پرانا نظام میں ختم ہو گئی لائنیں ونچنگی مشین سے جب وہ ٹائر گزار دیں نا اس کے تو لائن بھر بھری ہو کے بیڑے جاتی ہے یہ تو نشاندہی آپ پہلے بھی کر چکے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن امپورٹنٹ چیز رہ گئی ہے مختصرا جواب دیجئے گا اس ساری صفائی مہم میں مجھے صوبے کے وزیر اعلیٰ آگے آگے جبکہ جو اصل ذمہ دار ہیں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب وہ بیک فوٹ پہ دکھائی دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سر یہ بات تو آپ ان سے جا کے پوچھیں جو اس مہم کو چلا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ساجب ہو والی جو آپ نے مثال سنی ہوگی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کا کام ہے آپ ان کو دے دیں نہ آپ کو وزیر اعلیٰ کو روڑوں پر پھرنا پڑے گا نہ وزیر بلدیات کو روڑوں پر پھرنا پڑے گا بلدیاتی نمائندے اس کام کے لئے بلکل پرفیکٹ ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں آپ صرف ایمپلیمنٹیشن کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر کام کر کے آپ کو دکھا دیں گے بہت شکریہ سید ایمر علی وائس چیئرمن ڈسٹک کورنگی کہہ رہے تھے کہ جس کا کام ہے اسی کو ساجے دوسرا کرے تو بغلے باجے اور یہی تعفوزات جو ہیں ان صفائی مہمات پر بھی ان کی جانب سے اٹھائی جا رہے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بان اسی کے ساتھ منسو بیلار سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد از دروت نیوز ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے اکی ٹونڈی ونیوز موسیقی